اسلام علیکم محترم ناظرین و سامین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سو خیر یہ سی ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی جس کے اندر ان سے ایک ہندو سوال کرتا ہے کہ مسلمان لوگ ٹھیک ہیں اچھے ہیں اخلاق کے اچھے ہیں دوکھا نہیں دیتے یہ ان کی بڑی بیارہ خوبیاں ہیں لیکن ان کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں آنند بھائی نے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبائی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں کسی کا پیسہ نہیں کھاتے لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو ہٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے وہ ان کا سوال ہے میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی a muslim can be a good muslim even by being a pure vegetarian شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان چار پائیوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے عزارت دی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نہیل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ cattle کا گوشت کھا سکتے ہیں قرآن میں ذکرات ہے سورہ مومنوں میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اکیس میں کہ آپ cattle میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لئے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم از کم تیس ایمینو آئیسٹ کی ضرورت ہے یہی تیس میں سے آٹھ ایمینو آئیسٹ ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس کے لئے فرض ہے کہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ ایمینو آئیسٹ ملنا چاہیے کوئی بھی شاکہاری کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹھوں کے آٹھوں ایمینو آئیسٹ موجود ہے فلیش میں گوش میں آٹھوں ایمینو آئیسٹ موجود ہے اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں گوش میں پروٹین ہے نیاسن ہے وائٹیمن بی ون ہے اس سے سہت اچھی بنتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکہاری ہوتے ہیں جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپتے ہیں ان کے پاس ہبھی ورے سٹ افتی تھے یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوش کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں گے ماسہاری جانور کے دانت شیر شیرے ببر چیتا ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں یہ صرف گوش کھاتے ہیں بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ایشور نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہیں چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلی دانت بھی دیا ہے اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیا گوش کھانے کے لیے آج کی سائنٹ کہتی ہے جو ڈائیسی سسٹم میں ہبیورس انیمل کا ہے گائے بھیڑ بکری کے وہ صرف بھاجی پالا ڈائیجیس کر سکتے گوش کو ڈائیجیس کر ہی نہیں سکتے جو ڈائیسی سسٹم کانیورس انیمل کا ہے چیتا شیر شیر ببر یہ صرف گوش ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا نہیں لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایشور نے سمال انڈرسٹین بھی دیا ہے بگ انڈرسٹین بھی دیا ہے ہم بھاجی پالا بھی ڈائیجیس کر سکتے گوش بھی ڈائیجیس کر سکتے اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائیسی سسٹم کیوں دیا جو گوش کو بھی ڈائیجیس کر سکتا ہے تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم باجی پالا بھی کھا سکتے ہیں گوش بھی کھا سکتے ہیں اور بہت لوگ کو غلط سیمی ہیں کہ ہندو مذہب میں گوش کھانے کی ممانیت ہے بھائی آپ ہندو ہے نا آپ کے نام سے لگتا ہیview ہے ہندو ہے نا صاحب ہندو ہے آپ ہندو ہے نا بلکل سیع 여러분 آپ کے نام سے لگ رہا ہے آپ ہندو ہے آپ کو غلط سیمی ہوگی کہ ہندو مذہب میں گوش کھانا حرام ہے آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوش بھی کھا سکتے ہیں ماس بھی کھا سکتے ہیں اور بیس بھی کھا سکتے ہیں گائے کا گوش بھی کھا سکتے ہیں آپ جب پڑھیں گے منوسمتی چاپٹر نمبر پانچ ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ اشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے سمٹو ایٹ اینڈ سمٹو بی ایٹن تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے لکھائے منظمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر اکتیس میں کہ اگر آپ پوجہ کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے لکھا ہے منظمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر انچالیس اور چالیس میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجہ کے لیے سیکریفائس کے لیے تو قتل کرنا پوجہ میں قتل نہیں ہے تو منظمتی کے مطابق آپ گوش کھا سکتے ہیں پھر آپ جب مطالعہ کریں گے ماں بھارت کا ماں بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیا نمبر اٹھیاسی ایٹی ایٹ میں یودشتر پانڈوں کے پانچ بھائی تھے اپنے یودشتر کا نام تو سنا ہوں گا یودشتر جو پانڈوں کے پانچ بھائی تھے یودشتر پانڈوں میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیش میں سے کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا خانہ دیں تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوں گے تو بھیش میں کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجہ میں چاول بارلی سیب باجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادہ ایک مہینے کے لئے سنتشت رہیں گے اگر ہم مچھلی دیں گے تو دو مہینے کے لئے اگر گوشت دیں گے تین مہینے کے لئے اگر کھر گوشت دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر بخری دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر سور دیں گے تو چھ مہینے کے لئے اگر پرندہ دیں گے تو سانچ مہینے کے لئے اگر ہرن دیں گے تو آٹھ مہنے کے لیے اگر بیل دیں گے تو گیارہ مہنے کے لیے اگر گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے پردادہ سنتوش رہیں گے ایک سال اگر آپ بفلو دیں گے بفلو تو بارہ سال کے لیے اگر رائنوسرز دیں گے یا ریڈ میٹ لال گوش تو ہمارے پردادہ ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے پورا منو ہے ماں بھارت میں ہندو کتاب میں پورا منو ہے کیا چاہتے ہیں بھاجی پالا مچھلی گوش کھرگوش ہرن بیف بڑے کا چھوٹے کا سب ہے آپ اگر وید پڑھیں گے وید میں بھی لکھائے کہ سنت اور سادو گوش کھاتے تھے گائے کا کچھ بھی کھاتے تھے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوش کھانا حرام ہے کیوں کہ بھوشتے ہندو لوگ باقی مذہب سے پرسند ہوئے مذہب سے پرسند ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہم سامن اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے کیوں کیوں کہ جانور میں جان ہے باجی پالا میں جان نہیں ہے پیڑ پودوں میں جان نہیں ہے اس لئے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے آج سائنس سرکھی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے صحیح تو ان کی لوجک طرح بدل گئی ہاں ہاں زاخر بھائی ہم جانتے پیڑ پیدوں میں جان ہیں لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے انہیں درد نہیں ہوتا پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے اسی لئے جانور کھانا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے آج سائن پھر سے ترقی کر چکا ہے ترقی کرنے کے واجہ سائن سے یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائیں نہیں دیتی ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے وہ چیکتے ہیں لیکن ہم ان کی آواز سنائیں نہیں دیتی تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ زاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہیں پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سنسز ہے جانوروں میں 5 سنسز ہے اس لئے جانور کا قتل کرنا بڑا ہونا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے دو سنسز کم کے ساتھ وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے گنگا ہے اور بہرا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلوڑ کاسل کو کم صدا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا بہرا تھا وہ سن نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو میرا بھائی تو معصوم تھا نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اسلام میں 2 سنسز اسلام میں اطلاع فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں جو اچھی چیز آپ کے اللہ نے دیئے اس کو آپ کھا سکتے تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا گوش کھانا کوئی گلت نہیں ہے اور مجھے خصوصا کوئی گلا شکوہ نہیں اگر گیر مسلم اگر ہندو گوش نہیں کھاتے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوش کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوش کیا بھاؤ بڑھ جائے گا آج مہنگائی کا زمانہ ہے پیٹرو کا بھاؤ بڑھ رہا ہے تو گوش کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوش نہیں کھاتے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوش کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ دو منٹ بھی جی نہیں سکتے ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جمز ہے جمز میں بھی جانے آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی عجازت ہے وہ آپ کھا سکتے جو حرام ہیں اس کو نہیں کھانا چاہیے خوب درام سے زکشتی جی ناظرین اکرام ویڈیو آپ نے دیکھی امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ